بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کمپلیکس نمبر کی آئیڈنٹیٹیز کے بارے میں بات کریں گے کہ آئیڈنٹیٹیز ہمارے پاس ریال نمبر اور کمپلیکس نمبر کے لیے دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم بولتے ہیں ایڈیٹیو اور ایک کو ہم بولتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو آج ہم ان کو سمجھیں گے کہ وہ ہوتا ہے کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو what do you mean by آئیڈنٹیٹی تو آئیڈنٹیٹی کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی نمبر میں کوئی ایسا نمبر ایڈ کریں جس سے اس نمبر کو کوئی افیکٹ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی آئیڈنٹیٹی بن جاتی ہے جیسے two میں اگر میں zero ایڈ کروں تو آنسر میرا two آئے گا مطلب میرا نمبر چینج نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں additive identity جو ہے وہ zero ہے تو اسی کے لیے ہمارے پاس کمپلیکس نمبر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کمپلیکس نمبر ہے a,b اور اس میں میں کوئی نمبر ایڈ کروا ہوں جیسے مثال کے دور پر a,b ایک نمبر ہے میں اس کو لکھ لوں گا a plus b آئیڈا اس کی additive identity اس نے کیا کہا یہ zero zero ہے تو اگر میں zero zero اس میں ایڈ کروا دوں zero plus zero آئی تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ a plus b آئی آئے گا مطلب یہ نمبر چینج تو نہیں ہوا تو کمپلیکس نمبر کی جو additive identity ہوتی ہے وہ ہوتی ہے zero اور zero مطلب real part بھی zero اور imaginary part بھی zero اگر اس کو ہم ایڈ کروائیں گے نمبر کے ساتھ تو اس نمبر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کبھی بھی آپ سے mcq اس نے پوچھا جا رہا ہے what is the additive identity of a complex number that is zero comma zero تو یہ ہمارے پاس additive identity کی بات ہو گئی next ہمارے پاس ہے multiplicative identity دیکھیں multiplicative identity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ two ایک نمبر ہے اور میں اس کو کس سے multiply کراؤں کہ میرا جواب دوبارہ two آ جائے تو آپ اپنے ویڈیو کو پاس کر کے دو منٹ سوچئے اور پھر میرا جواب سنیے کیا ہوگا تو اگر کسی نمبر کو multiply کرائیں ہم one سے تو جواب میرا two کے برابر ہی آئے گا تو one جو ہوتی ہے وہ multiplicative identity ہوتی ہے تو complex number کے اندر جیسے a,b ایک complex number ہے اور one,zero کو اگر ہم کیا کریں اس کے ساتھ multiply کرائیں تو جواب میرا z کا z ہی رہے گا دیکھیں z is equal to a,b یعنی کہ a plus b iota اور اس کو میں multiply کراؤں one plus zero iota سے تو بچوں آپ دیکھیں گے a کو one سے کریں گے تو a آ جائے گا a کو zero iota سے کریں گے تو zero آ جائے گا b iota کو one سے کریں گے تو b iota آ جائے گا اور b iota کو zero سے کریں گے تو zero آ جائے گا تو بچوں آپ جواب دیکھیں a plus b iota اور a,b مطلب اس کے multiplication سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ multiplicative identity complex number کی کیا ہوتی ہے one,zero ہوتی ہے یہ باتیں mcqs کے لئے بہت بہت important ہیں آگے جا کے آپ اپنے further studies کے اندر اس کو دیکھیں گے کہ یہ سوال میں اگر آپ کو یہ concept نہیں پتا ہوتے تو بہت مشکل ہوتی ہے تو multiplicative identity basically کیا ہوتی ہے وہ number جو کسی میں multiply ہو تو number retain ہو جائے مطلب دوبارہ واپس آ جائے next آپ کے پاس ہے additive inverse دیکھیں complex number میں ہمارے پاس جو c,d ہے ایک number ہے is called the additive inverse of the complex number a,b تو مطلب complex number کا جو basically مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ additive inverse کی بات کریں تو additive inverse وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس for example ایک complex number ہے a,b تو اس کا additive inverse کیا ہوگا اس کا additive inverse ہوگا minus z مطلب minus a اور minus b تو complex number اور اس کا additive inverse جب آپس میں add ہوتے ہیں تو answer ہمارا 0 کے برابر آتا ہے تو c,d جو ہے وہ ہمارے پاس additive inverse ہے basically ایک number جس کو ہم کیا کر رہے ہیں جس کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ کسی complex number کے ساتھ اس کے additive inverse کو add کر دیں مثال کے طور پر z اور minus z کو جب add کیا جائے گا تو a plus b iota اور minus a minus b cancels ہو گیا یہ بھی cancels ہو گیا answer 0 تو کام کی بات کیا ہے کام کی بات یہ ہے additive inverse جو ہوتا ہے وہ number کا کیا ہوتا ہے اس کے دونوں parts آپ sign change کر دیتے ہیں مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ a جو ہوگا وہ basically minus c ہو جائے اور b جو ہوگا وہ basically minus d ہو جائے تو ایکچولی میں جب complex number کے دونوں part کا sign change ہوتا ہے تو additive inverse بن جاتا ہے additive inverse کی property کیا ہوتی ہے کہ جب آپ additive inverse کو اپنے پاس کرتے ہیں addition میں شامل کرتے ہیں تو وہ basically اس number کو 0 بنا دیتا ہے تو additive inverse نکالنا ہے تو basically ہم کیا کریں z کو لیڈ کریں 3 plus 5 iota تو minus z مجھے نکالنا ہے تو minus سے دونوں طرف multiply کراؤں گا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا minus z equal to minus 3 minus 5 iota یہ آپ کے پاس complex number additive inverse آگیا mcq اگر آپ کرنا ہو تو directly آپ sign کو change کر دیں minus 3 minus 5 iota یہ ہمارے پاس answer آگیا تو یہ بہت ہی آسان سا topic تھا additive inverse کا جو ہم نے اس lecture میں آپ کے پاس complete کیا ہے انشاءاللہ further lecture کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس platform پہ attach رہیں نیکس ویڈیو میں مزید topic کو آگے discuss کریں جزا اللہ thank you ہاں ویڈیو دیکھ لیے نوٹز بنا لیے اب اس topic اور باقی topics pass papers ان سب چیزوں کے اہم سکیوز کے لیے فوراں چھا جاؤ ایب ڈاؤن وڈ کرو جلدی کرو اور چھا جاؤ